نمسکار مدی پردیش کی مہا ڈیبیٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت اس سے پہلے میں نام بتاؤں اب ایک ڈسکلیمر جیسی ویوستہ بھی ہونی چاہیے کہ پہلے ہی بتا دیا جائے کہ دیکھئے اگر آپ شور شرابے عاروپ پرتی عاروپ میں اگر اُلج جائیں گے تو سچ کی پڑتال نہیں کر پائیں گے آپ اگر ترکوں کو چناوی بھاشن میں تبدیل کر دیں گے تو پھر آپ سچ کو نہیں کھوچ پائیں گے اور آج کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو بہت شانتی سے خاموشی سے اپنی بات کو رکھنا چاہیے سبھی راجنیتاؤں سے اپیل ہے اسے ڈسکلیمر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نمسکار میں ہوں لالت پرجاپتی آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں مدی پردیش کی مہا ڈیبیٹ آج بات ووٹنگ کو لے کر دراصل ووٹنگ کے بعد جاری آنکڑوں پر سیاست شروع ہو گئی ہے وپکش نے اسے لے کر چناؤ آجوک پر سوال کھڑے کی ہیں وپکش کا کہنا ہے کہ پول کے آنکڑے دیری سے جاری کیے جارہا ہے جبکہ یہ آنکڑے 24 گھنٹے کے اندر جاری ہونے چاہیے کیونکہ بھئی ایوی ایم کا ماملہ ہے جب بھی ایوی ایم کا ماملہ آتا ہے ہم تقنیق کے ساتھ جاتے کیوں ہیں ہم راکٹ کو چلاتے کیوں ہیں کیا بیل گاڑی کی رفتار بڑھانے کے لیے راکٹ چلائے جاتا ہے کل ملا کر مہدی پردیش میں چناؤ ختم ہونے کے بعد اب پول پر رار شروع ہو گئی ہے تو مہدی پردیش میں لوگ سبا چناؤ ختم ہو گئے ہیں اب انتجار نتیجوں کا ہے لیکن ان سب کے بیچ کانگریس نے ووٹنگ کے آنکڑوں کو لے کر سیاست شروع کر دی ہے صرف کانگریس ہی کیوں جگہ جگہ جو وپکشی کھیما ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہاں دکت ہے وہاں دکت ہے پر حیرت کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کی طرف سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ چناؤ آئیوں کی طرف سے آنکڑے جاری کرنے میں دیری ہو رہی ہے کانگریس نے پھر پھر کیا شنکہ جتائی ہے بی جے پی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے ایسے میں ہار کے ڈر سے کانگریس بوکھلا گئی ہے چناؤ کدنگل ختم ای وی ایم میں بند قسم ووٹنگ آنکڑوں پر بوال آیوگ پر سوال نیروہ چان آیوگ نے آنمانت بددان ساٹھ پرتیشت بتایا ان کو ایک یا دو دن بعد ایک زیکٹ بتانا چاہیے کہ کتنا پول ہوا انہوں نے کیا کیا کہ دس دن تک بتایا ہی نہیں یہ اتحاس میں بھارت کے پہلی بار ہوگا آنکڑوں میں دیری سیاست ہے پوری ہار کی پٹکتہ کانگریسی پہلے سے تیار کرتے ہیں کبھی ای وی ایم اور کبھی ویوستہوں پر دوش پر اپنے ناکارہ نیترت اور نیتیوں پر دوش نہیں دیتے چناؤ ختم ہو گیا لیکن سیاستی محول گرم ہے ووچنگ کے آنکڑوں کو دیری سے جاری کرنے پر کانگریس نے سوال اٹھایا ہے انمانت پول اور فائنل پول پر باوال شروع ہو چکا ہے آج مہا ڈیبیٹ میں اسی پر کریں گے چرچہ تو اب چرچہ کا سلسلہ بھی شروع کریں گے آپ نے ریپورٹ بھی دیکھ لی کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا نہیں کہہ رہا ہے یہ بھی آپ نے سن لیا ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے مدھر پردیش کی مہا ڈیبیٹ کے سوالوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں بوٹنگ کے آنکھڑوں پر بپکش کا بوال کیوں ہے یہ ایک بڑا سوال رہے گا کیا ہار کے ڈر سے کانگریس یا بپکش کی طرف سے اس طرح کے سوال اٹھایا جا رہے ہیں ایک اور بڑا موجو سوال ہے کہ کیا واقعی پول کے آنکھڑوں میں ہیرا پیری ہو سکتی ہے اس طرح کے یہ مہتپون سوال ہے حالانکہ سوالوں کے سلسلے لمبے چلیں گے دسکلیمر میں نے پڑھی دیا ہے کہ اگر شور نہیں ہوگا تو کچھ کھوچ کر نکلیں گے ورنہ کھیج کر تو نکلتے ہی ہیں ہم لوگ بہت خاص پینل ہمیں ساتھ جڑا ہوا ہے اسے تاروخ کروا دیتے ہیں مرگین سنگ صاحب ورش پترکار ہیں سر بہت سوالگت پنکر چطروی دی جی دی جے پی کے پروکتہ وہ بھی ہمیں ساتھ جڑے ہوئے پنکر جی کا بہت سوالگت لمبے عرصے بعد بددو وقصے پر پنکر جی سے ملاقات سنتوش گاؤتم صاحب کانگریس کے پروکتہ ہمیں ساتھ جڑے ہو گاؤتم صاحب کا بھی سواغت دھنینجا پرتاب سنگ راجنیتک وشلیشک باریک لکیروں کی بھی سرجری کرنے میں ماہر چلیے سوالوں کے سلسلے کو پنکر جی آپ سے ہی شروع کرتے ہیں بڑے سوال اس بار آیوک کی طرف اٹھ رہے ہیں نیوکتی سے لے کر اور پول تک پر بی جے پی کی طرف سے بڑی خاموشی ہے کوئی خاص وجہ پنکر جی نہیں لیلی جی ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ میں بہت دنوں سے آپ کو انگیز 18 کے مجھ سے خو جا تھا بہت بار آیا پر سہیوک سے آپ کا شو نہیں کر پایا تو آج آنند ہے آپ کے ساتھ ہوں میں صرف آگرے کر رہا تھا کہ آج ہمارے عادلی گرہمتر امیش شاہ جی نے کہا شاید کانگریس نہیں سن پائی کہ دیش میں چار چرنوں میں تین سو اسی سوٹوں کی چناؤ سمپن ہو چکے اور ان تین سو اسی میں سے ہی بھارتیانتہ پارٹی جو بہومت کا دو سے کتر کا اکڑا پار کر چکی ہے یہ بھارتیانتہ پارٹی کے بھوچ کے ان کارکرتوں کے فیڈبیک کے آدھار پر دیش کے گرہمتری جی نے کہا تو ایک اور نشنططہ کا بھاو کہ اب کی بار بی جے پی تین سو پچاس اور ڈڈی اے چار سو کے پاس پھر موڈی سرکار اس بھاو کے ساتھ بھارتیانتہ پارٹی کام کر رہی ہے اس نشنططہ کا للیج جی آدھار ہے دس سال کی موڈی سرکار کے سیوہ کار بھارت کے وکاس کی دہر ساری چینج ان پر ہم لوگ کئی بار وستاردے بات چیت کر چکے ہیں اب اس ایوی ایم کے وشے پر آتے ہیں کانگریس پارٹی کے الیکشن مینی فیسٹوں میں جو مولتا ایوی ایم کے چناؤں کی وقالت کری اس کے علاوہ کئیوں بار کانگریس پارٹی اور دیش کی تمام پارٹیوں کے الیکشن کمیشن نے اوپن چلنج دیا کہ بھائیہ لے کر آئیے ڈببہ دیش میں لیلی کی دیش پچیاسی لاکھ بوتھ ہیں کیا پچیاسی لاکھ بوتھ پر پچیاسی لاکھ مشینوں پر مینیپلیشن پاسیبل ہے اور کوئی ایویڈنس آپ کے پاس نہیں سیوہ اس کے تو آپ کو جب پراجیت ہونا ہے تو پٹکتہ سکرین پلے اور سکرپ پہلے لیکھنی پڑے گی تو پہلے سے ماحول بنا دو اور آپ کی چناؤں ملیکوزن کھڑگی جی راکھتے دے جی کو پھٹکار لگائی ہے بھائی صاحب اسی بشے پر کہ پربو بھرم اتپن مت کرو اس پرکریہ پر جتنا چناؤ کہ وہ یہ بڑے ایرد کی بات ہے اس بار ساری بھٹکار دوسرے طرف چل رہی ہے پنکت جی آؤں گا لیلی جی بھٹکار کر رہے تو لگ رہی ہے جی جی بھٹکار پر بھی آئیں گے چرچہ چلے گی سانتوش گوتم صاحب اعتراض کس بات کا سانتوش اعتراض کی بات نہیں ہے بھارتی جنت پارٹی کا ایجنٹ بن کے چناؤ آئی کام کرے گا تو کارش شہلی پر لگ ایک جاگرو بھٹک سوال اٹھائیں گے آپ نے دیکھا کہ اندر دو نردلی پرتیاشیوں نے شکایت کی کہ ان کے فرجی ہستاک چھروں سے فارم واپس کر لیے نے کانگریز کی ہر شکایت کو انسونا کر دیا جو بھارتی جنت پارٹی کے دوارہ تانہ شاہی رویے سے چاہے بھوٹوں پر کبجے کرنے کی کہانی ہو چاہے اس پرکار سے جو فرجی طریقے سے مددان جو نامنکن واپس کرنے کی بات ہو ابھی ہم نے کلی میں خود نے یہ شکایت کی یہ اندور کے نندہ نگر کے بھوٹ پر بھوٹ کی کر لی گئی بھارتی جنت پارٹی کے لوگوں دوارہ کانگریز کے کارکر جاگروپ وپکش کے طور پر جاری رہیں گی جی 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 تو کیا عدالت بھی ایک option ہے آپ کی نظر میں اس سے پہلے بھی سیشن ناشتے میں نیتاؤں کو کھا جایا کرتے تھے اس بار چناؤں میں کیا آپ انہیں مس کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات کہ سلسلے بار آروپ لگے ہیں آیوک پر مرگی نشتی روپ سے جو چناؤ آیوک کی گریمہ تھی اس میں کہیں نہ کہیں میں نہیں کہتا کہ صحیح غلط کیا لیکن جو ایک دھاک تھی سیشن صاحب کی وہ ختم ہو گئی چناؤ آیوک کی سیشن صاحب جتے تھے چناؤ آیوک کی دھاک تھی سب ان کے نام سے گھوڑاتے تھے اب وہ اس تھی نہیں اب بار بار کہا جا رہا ہے کی بورٹ پرسط بڑھا دیا گیا پھر اگر بورٹ پرسط بڑھا گیا ہے تو میں کہتا ہمارے کانگریز کی ساتھی بھی تو رہے ہوں گے پولنگ بوت پر ان کے ایک ایک حساب کتاب رہا ہوگا کس دیا آیوگ کی گروڑی ہے تین دن بعد نشید روپ سے آیوگ کی گروڑی نہیں ہوگی لیکن دیری سے جاری کیا نشید روپ سے اس میں آیوگ کہیں کہیں جو بھی کارن رہا تقنیقی کارن ہے جو بھی کارن لیکن جہاں تک مجھ سمجھتا ہوں چوناؤ آیوگ کی آیوگ کی لیے نہ صرف نشید چناؤ کرانا چناؤ بلکہ اسے نشید نظر آنا بھی چناؤ تی اس کسوٹی کے حساب سے کیا جو سوالوں کے سلسلے چل رہے جو آکڑے تک آئے ہیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے ڈرن سار دیکھو لیلی مجھے تو کہیں ایسا نہیں ہوا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مکھ نیرواشن پدھا دکاری رہے بعد میں چھتیز گھڑ کے چیف سیکیٹری پی پی ماتھ رہے ان کے کارکال میں چھو ویس گھنٹے نہیں تیس 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 گھنٹے بات مددان بڑھتا بڑھتا جو لوگ سب سی سی تیس جو انتیم بوط گجرات اور مہاریشت کی بارڈر پر جہاں آنے جانے میں کم سے دس بارہ گھنٹے لگ جاتے جلا موٹر بورڈ سے پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے دور جانا پڑتا ہے پولنگ پارٹی کو ایسی پارٹی جب تک لوٹ کے آتی رہتی تو آنس بڑھتری چلتی رہتی بہت چوکانے بات نہیں اور کانگریس کے جو نیتا اس مددے پہ بائٹ دے رہے تھے میں آپ کو بتا دوں ان کے پاس کوئی تت سامنے رکھتے کہ یہ مطدان پر تیسات بڑھا ہے تو یہ بوث نمبر پہ بڑھایا گیا ہے اور ہمارا پولنگ ایجٹ وہاں موجود تھا پیٹی سیل ہوئی تھی تب اتنے بڑھے اتنے بڑھے گئے یہ تو صرف جملیواز نیتا ہیں ان لوگوں نے چار چھے دن پہلے پاون کھیڑا کانگریس کے بہت بڑے نیتا آئے تھے ان نے بیان دیا کہ جیتو پٹوالی نے عمرتی دیوی کے اوپر جو اسوبنی ٹپڑڑی کی تھی وہ ندین سنگھ صاحب کی ٹپڑی کو ریپیٹ کیا تھا تو یہ ایسی تتھہین باتوں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم چناؤوائیو کی نشپ پر سوال نہیں اٹھانے چاہیے اگر تتھے پورا پرمان ہیں تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے سپریم کورٹ نے بھی مانا کہ کوئی گڑ بڑھنی نہیں سنیتا ہیں آدھرنی نریندر موڈی جو دیش کے پردھان منتری ہیں انہوں نے تمام کئی ایسی آشوب نیو پڑیاں کی ہے جیسے اچار بیچے تو زیادہ بکتا ہے اٹیلین ویدھوا کہی تمام طریقے کی موڈی جی کہ چکے ہم نے سب نے دیکھ 50 کروڑ کی گل پردھان سب 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 بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی شیر سنیتا کی بات بتا رہا ہوں تو یہ کہنا کہ نرین تو مر ایسا نہیں چلی مان لیا ایوییم کی بات پر ہماری شکایت ہوئی دیری کو لے کر سن تو لیدی جو شکایت ایک صد ہیں جیسے نردلی پرتی آشیوں نے کہا نردلی پرتی آشیوں نے کہا کہ ہمارے فرجی حسطہ نام آمکن واپس لیے گئے اس میں چناؤ مجھے مجھے سمجھا کرو بات کو بیش بولا کرو دوسرا دوسرا انہوں نے کہا دو پرتی آشیوں نے بولا کہ ان کے فردی سائن کے بعد بیڈرول ہوا تو بھائی کمپلینٹ کیوں نہیں کراتے لے جاؤ ڈاکومنٹ کیوں نہیں لے کر آتے دھنین جی بات بہت 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 کمپلینٹ بہت بھائی دوسرا آپ کیوں پیپر لے کر آو نو پریس کے سامنے رکھو میڈیا کے سامنے فیک کیوں نہیں لے کر آتے وہاں پر راشتے جیس کو اسی لئے بھٹکار پڑی ہے سپریم کوٹ نے اس پش کہا کہ سادھی سادھی پرکریا سپریم کوٹ نے یہ بھی کہا کہ ووٹ کے جمانے میں کس پکار کی لوٹ کانگریس پارٹی کرتی تھی دیکھا ہے اور باون کے چناؤ سرکار لوٹ کانگریس نے کانگریس اس میں ہوتا تھا چناؤ مت کھلوا اتیاز کی باتیں ہم تو صرف اتنا سے کہہ رہے ہیں لالی جی کہ کانگریس پارٹی کی ہار بھومی تیار ہے اور جو دھنج نے سنکیت کیا کہ جو نیتا بائٹ دے رہے تھے وہ صرف اپنی لوگ پریت بنانے کے سرکار کے کرتی کر رہے برابر چناؤ ہار رہے کسی جمانے میں شکری تھے برابر چناؤ ہار خود کانگریس خوڑ چلے گئے پھر بھان سرکت بات کرنا ایویڈنس لے کر آنا ہوای بات سن لیتے ہیں پنکر جی سن لیجی میں یہ کہ رہا ہوں کہ پنکر جی نے کہا کہ ان پرتیاشوں نے شکایت کیوں نہیں کہ جن کے نامانکن واپس کر لی گئے پوری شکایت کی میڈیا کے سامنے پوری طرح سے بات رکھی کسی نے بات نہیں سن اور اب پنکر جی نے کہا کہ جب بوٹوں پر ایسا ہوا تو شکایت کی ہے اور بوٹوں پر کبجہ ہوا شام کو ہمارے ایجنٹ کے گھر پر حملہ ہوا چاہیے اور دوسری بات اب میں کہہ رہا ہوں کہ نوٹا کے پکش سمرتھن کری نوٹا بھارتی جنت پارٹی سمرتشن دیتے شر مانا چاہیے جب اس کا معاملہ اجاگر ہوا اور سب کچھ پتا تھا موڈی سرکار کو اور موڈی سرکار کے پاس ساری ایجنسی ان کو پتا تھا کہ پردھان ریوان کی حرکت کی سمرتھن چاہیے شر مانا چاہیے جب پردھان ریوان ایک سمرتھن جاری رکھنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نکر جیسے ترک نہیں ہے ٹھیک ٹھیک چلی میں آ رہا ہوں مرگین جی اب آپ کے پاس بلاغ 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 اتنا بڑے باملے چاہیے سامنے کون سے پرمان چاہیے آپ کو ساری مہلائیں سامنے آکے بول رہی ہے مہلائیں سامنے آکے بول رہی کون سے پرمان چاہیے مانی پور کے اندر نگ پر ری گئی پہن پر چاہیے بھارتی جن پر پر مان چاہیے جن کے خلاف ہماری مہلہ پہلوان سڑکو پر لڑتی رہی ایسے لوگوں کے سنرکشت پر مان چاہیے چلی 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 مرگین سر دنے سر کے پاس مرگین میں آرہو آرہو پنگے جی آپ کے پاس آرہو مرگین سنگھ لگاتار ہمیں ساتھ بنے مرگین سر ایک بات ہے کہ میں واپس آیوگ سے جڑا ہوا سوال کر رہا ہوں کچھ گھٹنا کرم تو آئے ہے کچھ گھٹنا کرم تو آئے ہے تھوڑا پیچھے چلیں گے ویدھان سبح چناؤ میں لادلی بہنا کو پرمیشن ملی اور تیلنگانہ میں جو ٹی آر ایس کی یوجنہ تھی رائدو بند اسے بند کروایا گیا یہ تو سوال اٹھیں گے مرگین سر دیکھئے نشط اگر ایسا ہے تو اس میں سوال اٹھیں گے اور سوال اٹھنا بھی چاہیے لیکن میں سواجتا ہوں جو مدھو سرکار کی لادلی بھانا ہو جنا تھی وہ لگاتار چل لہی تھی پرمیشن ملی تھی اور رائدو بند کو نہیں ملی تھی اس میں بھی اسی طرح کا پرابدھان پیسے کیش دیے جاتے ہاں وہاں نہیں معلوم لیکن یہاں چونکہ اس کو ہی سادھار پر دیا گیا تھا کہ لگاتار چل لہی جون جون سے شروع ہوئی تھی اور جب آچار سنگیت لگی تھی انمت انہیں اکٹوبر ملی تھی اس سمائے انمت دی تھی اور نشط روپ سے یہ مددان کے پہلے اس کو انمت دی گئی تھی درنج سار یہی سوال آپ سے بھی اور اس طرح کا ماملہ ایک اور بھی ہے ایک شبد تھاٹ ادھاؤ گھٹ کے تھی سانگ میں بھوانی اس پر آیوگ نے بڑے جلدی کاروائی کی لیکن بہت سارے لوگ رام کے نام پر بھی ووٹ مانگ رہے وہاں ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ رفتار تھوڑا ڈاوٹ کرتی ہے درنج سار دیکھو لالی جہاں تک کہ آپ نے بولا مدبردیش کی لالی بہن کو عنومتی ملی اور تیلنگ گانا کی گھٹ میری جان کاری بستو ستیتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کی چناؤ سے پہلے لالی بہنوں کو یوج نا کلاب ملے گا یا نہیں ملے گا اس بارے میں چناؤ ایک سے باقاعدہ رائلی تھی اور چناؤ ایک نے جو کمنٹ کیا تھا چناؤ نے کہا کہ سرکار کی چل رہی یوج نا ہیں ان پر کسی طرح کوئی بندس نہیں رہے گی مدبردیش کی لالی پہنا چناؤ بیدھان سبھا چناؤ سے کافی پہلے شروع چکی تھی تو نشتر طور پر کنٹینو رہی اور اگر ہم یہ مانے کہ راج سرکار اس کے لیے چناؤ ایک سے انمتی مانگ گئی ہوگی تو وہ بھی ستھتی نہیں راج سرکار نے کوئی انمتی نہیں مانگ گئی میں آپ کو بیدھان سبھا چناؤ مرد مد دن پہلے کسان سمبان نہیں دی آئی تھی کسان سرکار کی آگر بندیس ہوتی تو کسان سمبان نہیں دی کیوں آتی جس یوج نا کی جب ڈیلیواری ہو رہی ہے اس میں کوئی چوکانے بات نہیں ہے تھوڑا سا ایسی سلسطھاؤ کو بتائیے لیلی جی میرے سوال کا جواب دی کیا ان دور میں اکشہ کرانتی بم کو کانگریس نے چناؤ یا بی جی پی نے چناؤ اگر کانگریس نے چناؤ تو اپنے بھروسے من کار کرتا کے روپ میں چناؤ تھا دوسری چیز آپ دیکھئے کانگریس نے خجراؤ کسی سماج وادی پارٹی کو دے دی کانگریس نے پرتیاسی چین میں مدد کری میرا یادو کا نام جس نام پتر میں ہستا کچھر کرنا بھول جاتی ہے آپ مجھے بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے سمبھو ہیں تو دیکھئے کانگریس کے لیے آج آج جنتم کا ویسائی ہے صرف اگر کانگریس آروپ پرتیار پریسی میں الجی رہی تو جمین پہ جتنی کانگریس دکھ رہی ہے اور کمجور ہوتی جائے آگے چلتے اس لئے اپنے آپ کو مجبوط کرنے کے لیے سنتوش جی جو سوال اٹھے ان کا جواب بھی اور یہ بات واقعی ہے جیسے اندور کا ایک ماملہ ہے اس میں پتا چلا کہ پرستاب کو کی سیگنیچر ہی نہیں ہے یہ تو سراسر لاپروہی یا گلتی ہے سنتوش جی بلکل صحیح بات کہی اپنے للیج جی اور دھنجے پرتاب سنگ جی کی بات کا پورا سممان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کانگریس سے گلتیاں ہوئے اور یہ گلتیاں نہیں ہونا چاہی کانگریس ان کا آتما اولوکن آتما نرکش کر رہی ہے اور بھوش میں ان کی سوالوں کا جواب ملے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بہت رین پینل کے جڑنے کا اور درشک بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے ان کا بھی بہت بہت سوال لیکن ہاں جو میں شروعات میں ذکر کیا کہ کئی سارے ویرودہ بھاس ہیں چناؤ آیوکتیوں کی نکتی سے لے کر اب تک ان ویرودہ بارسوں کے بھی جواب بنتے ہیں اس دیش نے تی این سیشن کو بھی دیکھا ہے جس نے بندل بنوا دی سارے متوں کے پتہ نہ چل سکے کس جگہ سے جواب نہیں ملیں گے تو یہ ویرود بڑھتا جائے گا درشکوں ہوگا بہت بہت دھنے بہت